الگ الگ گرہوں کے الگ الگ رتنوں کے بارے میں تو ہم پہلے اپنے پچھلے ویڈیوز میں وستار سے جان چکے ہیں رتنوں کے وشے میں پرائے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی رتن اشب فل بھی پردان کرتے ہیں رتنوں کے چین کے وشے میں ہر رتن وششگے کی اپنی اپنی کھوی ہوتی ہے جس کے ادھار پر ویہ رتنوں کا چین کرتا ہے لیکن تنطر وششگیوں کے انسار ردراکش ایک ایسا رتن ہے جو صدا ہی شب فل دیتا ہے ہیرہ، موتی، نیلم، مونگا اور پکھرا جادی ادھک مہنی ہونے کے کارن کیول دھانی ورک کے لوگ ہی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن ردراکش کا اپیوگ سب ہی لوگ کر سکتے ہیں ردراکش جہاں ایک طرف آپ کے بھاگے کو اجول بناتا ہے وہی آپ کو اشانت اور اعترپت آتماؤں سے بھی بچاتا ہے اور اس کے علاوہ ردراکش آپ کو سوست اور نیروگی بھی رکھتا ہے ردراکش جی اتپتی کے وشے میں ہمارے پراشین گرند شیو پران میں ورنن ملتا ہے کہ ہمالے پر سوطنت روپ سے گھومنے والے مہابلی، راکشس، اصور ترپورہ اصور کو مارنے کے لیے بھگوان شیو کو اس سے کئی ورشوں تک ید کرنا پڑا زیادہ سمیں ید میں ویست رہنے کے قارن بھگوان شیو کی آنکھ میں شول ہونے لگا اور وہ کرود، وہ لالیمہ کے قارن آنکھوں سے آسو بہنے لگے تو برحمہ نے ان اشروس راموں کو ایک ورکش کے روپ میں اتپن ہونے کا عدیش دیا جس سے کی بھگوان شیو کے آنسوں سے وکش اتپن ہوئے اور ان پر جو فل آئے وہ ہے ردراکش بنے ردراکش کی اتپتی ہمالے کے آنچل میں ہوتی ہے چکسکوں کی معنی تو ردراکش ایک کشن فل ہے اور یہ وات اور کف روک کا ناش کرتا ہے جبکہ تنتر وشششگی ردراکش کو بھوت بادہ اور وشش رودک بتاتے ہیں ردراکش مشتشک اور ہمارے ہردی کو شکتی دیتا ہے کیونکہ یہ رکھتک کا گھوٹک ہے اور سنائیو کو شیطلتہ پردان کرتا ہے موٹی، مونگا، ہیرہ اور دوسرے رتنوں کے سمان ردراکش کا بھی مانو شریر پر ودت اور چمکیے پربھاو اتپن ہوتا ہے الگ الگ سمپردائیوں کے لوگ منتر، سادنا کے سمیں ردراکش کی مالا کا پریوک کرتے ہیں اور ینتر، منتر، شکتی دوارہ عام جنتہ کا کلیان کرتے ہیں ردراکش کا ورنن ردر پران، شیو پران، لنگ پران اور گیتا میں ملتا ہے ردراکش بھگوان شیو کی پریے وستو ہے اور ان کے نرم انڈوں کا پرتیک ہے ردراکش دھارن کرنے سے جیون میں شانتی اور آتم شکتی پرابت ہوتی ہے شدر ردراکش دھارک کو گاریما اور پرتکسٹا کی اور لے جاتا ہے اور اچھ رکچاپ اور جتل مانسک روگوں سے مکت رکھتا ہے ردراکش اوپر ایک سے لے کر اکیس تک ریکھائیں ہو سکتی ہیں ایک ریکھا والا ردراکش ایک مکھی دو ریکھا والا ردراکش دو مکھی اور اسی پرکار ریکھاؤں کے ادھار پر اکیس مکھی تک ردراکش ملتے ہیں ایک مکھی ردراکش بھگوان شنکر کا ساکشات روپ مانا جاتا ہے یہ بہت ہی درلب ہوتا ہے ایک پانچ سات نو گیارہ چودہ اور اکیس مکھی ردراکش بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ہر ایک پرکار کے ردراکش کا الگ الگ فل ہوتا ہے جہاں گیارہ مکھی ردراکش دھن اور پرسدی دیتا ہے وہیں سبت مکھی ردراکش سے پتر رتن کی پرابطی ہوتی ہے دو مکھی ردراکش یدی گولاکار ہے تو پریوار سکھ پورن ہوتا ہے اگنی کے پرتیک تین مکھی ردراکش سے بدھی اور ودیہ کا وکاس ہوتا ہے کارتی کے کی اکریتی کے سمان چھ مکھی ردراکش سے چھاتروں کو بہت لعب ہوتا ہے اشٹ یعنی آٹھ مکھی ردراکش گنیش کا پرتیک مانا جاتا ہے اس کے دھارن کرنے سے آئیو بڑھتی ہے بارہ مکھی ردراکش سموہن کا پرتیک ہے کیونکہ اس کے پہنے سے پتی پتنی پریمی پریمی کا میں پیار بڑھتا ہے ردراکش کو دھارن کرنے کی ودی کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کو دھارن کرنے سے پہلے پویتر کرنا جروری ہے وہ گلے میں دھارن کرنے کا بھی دھارن ہے جو ویکتی کنٹھ میں بتیس سیر میں چالیس کانوں میں چھاسٹھ بجاؤں پر بارہ بارہ اور اس کے اترکت ایک سو آٹھ دانوں کی مالا ہردے پر دھارن کرتا ہے وہ ساکشات بھگوان شنکر کو پرسند کرتا ہے ردراکش کے سمبند میں جانکاری والا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ردراکش کے سمبند میں کسی پرکار کی جانکاری اور اسے کہاں سے خرید دیں اس سمبند میں اگر کوئی جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ سیکشن میں لکھیں دنیواد آپ کا دن منگل میں ہو